بسم اللہ الرحمن الرحیم یعظیم شب اور دیئے مغالق مہینہ بہت تریف میں مخلوم اور بردتوں سے دھاب گا ہر روز جس میں اس کا بارس پاکیب کی بھی لے اس مہینے میں یہ سب بہت اہم اور اس مہینے کا صدقہ یعنی کچھ عمال رجب شامان رمضان اس میں نیکیاں کم ہیں سواب اس کے زیادہ ہیں اگر کم بھی کرے تو سواب زیادہ ملتا ہے اسی طریقے سے صدقہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا اگر اس مہینے سفا نکالتا آسان ترین عمل ہے اسی طریقے سے ایک روزہ جو ہے وہ جنت کا سبب ہے اور بہترین عمال صدقہ استغفار ہے استغفر اللہ و اصلہ توبہ و صدقہ نکالنا شابانی اسی طریقے سے کہ یہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ پہنچ جاتا ہے بلکل اونٹ کی طرح کوہِ اہت کے مغدار کے مطابق اس کے نیکیاں ہو جائیں گی سکتے اسی طریقے سے پورے مہینے میں اگر کہہ جائے لا الہ الا اللہ ولا نعبدو الا ایاہ مخلصین الہ الدین ولو کرہ المشرکون یہ ایک ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے اسی طریقے سے گروہ وار کو دو رکعت نماز جو سو ملتوہ توہی آج کی شب بھی نماز جعفر تیار پڑھنے کی بہت تاقید پندرہ شابان معظم یعنی آج کی شب شب چودہ انتہائی مبارک رات بہت اہم رات ہے اس کے بارے میں چھکے امام فرماتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل رمضان مبارک میں شبہ قدر اس کے بعد اگر کوئی عظیم رات ہے تو آج کی رات آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے پرودگار اس رات میں اپنے اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنے قطرے گرے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ویسے اللہ فضل و کرم کی بارش کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے یعنی اگر آج کی شب انسان اس طرف متوجہ ہو جائے تو بہت اچھی ہے کوشش کرے کہ یہ رات تقربِ الٰہی میں گزار دے کچھ دیر نماز پڑھ لی کچھ دیر تلاوتِ قرآن کا لیا کچھ دعائیں پڑھ لی یہ تقربِ الٰہی کی بہترین رات ہے یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پرودگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اللہ نے قسم کھائی ہے ہم آپ جب کوئی کام کرنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو حتماً اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیجائی کی پرودگارِ آلم اس نے قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو واپس نہیں کرے گا یعنی اس رات جو مانگا جائے گا اسے ضروری ملے گا جب تک کہ وہ کسی گناہ کا سوال نہ کرے اگر کسی مسلحے سے جو ہم مانگ رہے ہیں نہیں ملا تو برباد نہیں ہے اسے اللہ نیکیوں کی شکل میں بدل کے رکھے گا شاید ہم سوچ رہے ہوں ہمیں یہ مل جائے تو کبھی کبھی انسان کو اقتدار مل جاتا ہے دولت مل جاتی ہے کوئی منسم آپے سے باہر ہو جاتا جو نہیں کلنا چاہیے وہ کلنے لگتا جس کے نتیجے میں اس کے آخرت چلی جاتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں کرے گا جب تک کہ کسی معصیت کا سوال نہ کرے یہ وہ بابرکت رات ہے جسے پرودگار نے ہمارے لیے اس طرح قرار دیا جیسے رسول اللہ کے لیے شب قدر کو قرار دیا وہ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے لیے آج کی رات کو قرار دیا جتنی عظیم رات رسول کے لیے شب قدر ہے رمضان اس سے زیادہ مومنین کے لیے اسے قرار دیا لہذا دعا اور یہ سب میں مشغول ہے آج کی شب غسل کرنا شب پندروی شاہ پہ گناہ کے ختم ہونے کی دلیل ہے اسی طریقے سے نماز دعا استغفال شب دار جگنا اب جگ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کچھ فیلے حرام کر رہے ہیں گانا سن رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں تو کیا ہوگا اور گناہ وڑ جائے گا لیکن شب داری کرے امام کی انتظار عبادت الہی میں اور جو بھی اس دن جگے گا اس دن اس کا دل ملدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن جس دن سارے دل ملدہ ہوں گے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا آج کی شب بہتری نامال گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مسافیہ کرے جب کوئی مومن مومن سے مسافیہ کرتا ہے تو پرودگار اس دونوں کے درمیان گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اگر کوئی انسان انبیاء سے مسافیہ کرے اور اگر انبیاء سے مسافیہ کرنا چاہتا وہ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تو اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین آج کی شب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دعا کمیل بھی آج ہی کی شب امام تعلیم فرمائی دعا کمیل کا پڑھنا بہت آسان جو سب کو یاد ہے وہ بہت سوال ہے تسبیعاتِ اربعہ کا سو مرتبہ پڑھنا جو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پرودگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی حاجتوں کو پڑھا کرے کسی بھی وقت آپ کی مغرب ہو گئی یہ شاہ ہو گئی بیٹھے ہیں ایک تسبیع اگر گناہوں کی بخش چاہتا ہے اپنی کسی دعا کو باب قبولیت تک پہنچانا چاہتا ہے تو کیا ہے تسبیعہ تربہ آج کی شب میں پڑھے اب آپ دیکھیں سب سے عظیم خوشی جو ہے وہ ہمارے امام کی ولادت جب آج کی شب آئی تو جناب حکیمہ سے ہمارے گیارویں امام نے کہا کہ اے بھپی آج ہمارے گھر قیام کر دی اللہ اپنی آخری حجت کا ظہور کرے گا یہ گھرانا بہرحال راتوں کو شب داری کلنے والا عبادت الہی کلنے والا رات بھر عبادت الہی کلتی رہیں کلتی رہیں یہاں تک سفیدی سہر کا وقت آیا جناب حکیمہ خاتم کہتے ہیں میرے دل میں سورہ دخان پڑھ رہی تھی چھوڑا سورہ پرانے مجید کا پڑھ رہی تھی میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کیا کہا تھا بتیجے نے کہ آج اللہ اپنی آخری حجت کا ظہور کرے گا لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ نرجس خاتون کیاں ابھی کوئی یہ آسان نظر نہیں آ رہے یہ خیال آنا تھا آپ اس حجرے میں امام دوسرے حجرے میں اسی میں جناب نرجس خاتون اکمت و ادھر سے آواز آئی کہ آپ شک میں مقتلا نہ ہوں اللہ اپنی حجت کو ظاہر کر کے رہے گا یہ کہنا قیامت تک کو امام نے پیغام دیا کہ دیکھو اگر غیبت کا زمانہ طولانی ہو جائے تو تم شک میں مقتلا نہ ہونا کہ امام تب آئیں گے امام آ کے رہیں گے آپ بھی دیکھ رہی تھیں کہ بظاہر کوئی آثار ولادت نظر نہیں آ رہے تھے اسی اسمہ میں کہتی میں نے کیا دیکھا کہ حجرہ نول سے پر ہو گیا وہ مستور جنت سے آئیں جو ان کے ہاں ولادت کے موقع پر پیغمبر اسلام کی مولا کائنات کی امام حسن کی امام آتی رہی جناب آسی آئی جناب کلسوم آئیں جناب مریم آئیں جناب سارا آئیں کہتی ہیں کہ نور اتنا زیادہ ہوا کہ نور ہی پردہ بن گیا پردہ بن گیا اور اس کے بعد امام کی ولادت وہی چیز جو سب کے موقع پر دیکھتا رہا ایک درود پردہ محمد والے آئی پردہ بن گیا اور ادھر سے آواز آئی لاؤ میرے بیٹے کو جیسے مولا کائنات کے لئے پیغمبر نے کہا فاطمہ بن تیس اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بہت عقلی اور قرآنی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو علمی ہوتے ہیں اور کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جائنوں کے ہوتے ہیں ان کو آپ قرآن کی آیتیں سناتے رہیے نہیں سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے امام ان کی یہاں بھی ہے ان کی یہاں بھی سنن دعود میں ابن ماجہ میں روایتیں موجود ہیں امام کی حکومت کا ذکر ہے لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے ظہور کریں گے ابھی پیدا غیر میں لیکن حضرت حجت کی حکومت کا تاثر ان کے ہاں بھی ہے کہ یہ ہو کے رہے گی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے دو تین ریزن ہوتے ہیں اب کچھ علماء نے اس لیے اس پہ زور نہیں دیا کہ شاید وہ پول عمر پر دلیل نہیں دے سکے کہ اگر ہم کہیں کہ پیدا ہو گئے ہیں تو اتنے زمانے سے زندہ کیسے ہیں جو قرآن جو مذہب تمہارا کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ دو ہزار سال سے زندہ ہیں آپ کیسے زندہ ہیں یہ مجمع کیسے زندہ بیٹھا ہے کس نے آپ کو زندہ رکھا ہے آپ کے بیٹے نے بیوی نے آپ کے بچے نے آپ کے خاندان والے نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں مولان بچہ بھی ملتا ہے جوان بھی ملتا ہے یہ تو اللہ کی مرضی جب تک زندہ رکھے یہی تو حقیقت ہے تو اگر سماج اور معاشرے میں چول زندہ رہ سکتا ہے گنڈا زندہ رہ سکتا ہے مدر کرنے والا زندہ رہ سکتا ہے تو وہ فاطمہ کا لال زندہ نہیں رکھ سکتا جس کی عبادت جو ہے کائنات کے لیے زینت ہے اگر اس کو اللہ زندہ رکھے تو تاجب ہے اور اتنے شرداد حامان جیسے دنیا میں جیئے تو کوئی بات نہیں ان کے لیے اللہ کی خدرت ہو اس کے لیے تو جیسے وہ زندہ ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں اور کب آئیں گے کب آئیں گے یہ تو مسلحت الہی بہتر جانے ہے صحیح جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی جس دن وہ بہتر سمجھے گا ظاہر کر دے گا لیکن اگر آپ کی زید یہی ہے کہ نہیں بتائیے تو شاید آپ اللہ تک نہ پہنچ سکتے ہوں ہم ہی کو ذریعہ بنا رہے ہوں تو ایک جملہ سن لیجی جیسا آپ کا سوال ویسا ہمارا جواب اگ یارہ زندہ تھے آپ نے مار ڈالے بارویں کو اللہ نے پردے میں اس لیے رکھ بھی بہت اچھے ہوں گے ایمان کے ظہور کے بعد انسان تصور نہیں کر سکتا جب روایتوں کو حدیث کو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے دو ہزار پانچ ہزار حدیث پڑھیں گے تو دو تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک تو یہ کہ ظہور سے پہلے حالات خراب ہو جائیں گے جس بھی انگل سے دیکھیں چاہے قانون کے اعتبال سے دیکھیں چاہے عزت و عبری کے اعتبال سے دیکھیں چاہے مالی حالات دیکھیں یعنی ایسی ایسی روایتیں کی دو روٹی کیلئے قتل ہو جائے گا تو کون کرے گا قتل جس کے گھر میں سال بھر کا کھانے پینے کا ہوگا نہیں جو فقر و فاقہ کر رہا ہوگا یعنی کمی ہوگی اس کے بعد آپ دیکھئے فلا جگہ آئے دن یہاں نہیں نکل سکتے ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا اور ظہر کے بعد کہ زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی جتنی پیداوار یہ سب ہوتی تھی اس سے کئی گناہ زادہ ہوگی غربت روایتیں اشارہ کرتی ہیں آدمی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایمان کے بعد ایسا بھی زمانہ آ جائے گا ظہور کے بعد کہ لوگ خوم زکاة فطرہ سبتہ لے کے ٹہلیں گے کوئی لینے والا نہیں ملے گا آپ جائیے کسی کے پاس دو چار لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ہوں اس کے ہاں کہیے یہ سبتہ ہے آپ لے لیجئے اور صرف آپ ہی کے لیے آپ کسی کو نہ دیجئے گا وہ آپ کو بھگائی دے گا کیوں میرے پاس تو اللہ نے خود دیا ہے اس کی کیا ضرورت ایسے ہی آج گھر میں خلف اشار ہے تو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے آج سماج میں خلف اشار ہے تو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اجزان اگرامی پھر آپ دیکھیں کہ آپ عریضہ لکھتے ہیں ابھی لکھیں گے شبائے کہتے ہیں کیا خط کا جواب بھی آتا ہے ہاں جواب آتا ہے لیکن جواب کے دو طریقے خط لکھیں کہ ہاں یہاں میں بھی ٹھیک ہوں میرے بچے بھی ٹھیک ہیں اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ چیز تو ہم پوچھتے نہیں کیوں نہیں پوچھتے ہیں اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ سورج کی چمک بتا رہی کہ امام خیریت سے ہیں سورج کا صحیح ٹائم سے نکلنا بتا رہا ہے کہ کافر کہ بھئی مسلان ہم یوپی کے ہیں اگر یوپی چلے جائیں اور وہاں سے آپ کو ایک خط لکھیں کہ بھئی ایک دوا تھی وہاں ہم نے لکھائی تھی یہاں نہیں مل لئی ہے اگر آپ وہاں سے بھیج دیتے تو بہت اچھا تھا خط تو آیا لیکن جواب کی صورت میں گیا دوا کی شکل اب آپ پوسٹ مین کی بیٹھے رہیے پہلا لگا کے کہ اب ان کے خواب کا جواب آتا ہے تو جواب تو آ رہا ہے اسی طریقے سے عریضے جو ہوتے ہیں یہ تمناوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہاں مرادوں کی شکل میں ہمیں جواب نہیں جائے کہتے ہیں پانی کے حوالے اندر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امانت کو اس منزل تک پہنچانے والی ہیں کہا اقل میں نہیں آتا میں نے کہا کیوں نہیں آتا کیا قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا جس موسیٰ سے فیرون ڈر رہا تھا اس کی ماں نے موسیٰ کو کس کے حوالے کیا تھا دریہ کے حوالے کیا بھا کی نہیں بچا کے نہیں تو اگر اسے بھی بچا سکتا ہے تو اس کو بھی اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے دعا کرتے ہیں پرودگار آپ سب کو بحق حضرت حجت صحت و سلامتی انعیت فرما پرودگار آپ سب کے کاروبار میں خیر و برکت انعیت فرما پرودگار امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب ان کے احوال منصر میں شمار فرما سکتا سب بحق موسیقی سب سب نسکر سب 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 شمو س س س س اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان یکون خیرا منهم و لا نساء من نسائن عسا ان یکن خیرا منهن و لا تلمزوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم يتف اولائک هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن انا بعض الظن اسم و لا تجسسوا و لا يختب بعضكم بعضا ایہا حبو احدكم ایا کلا لحمہ خیہ ميتا فکرہ تموه و اتقل لہا ان اللہ تواب الرحیم یا ایہا الناسو اننا خلقناكم من ذکر و انسہ و جعلناكم سعوبا و قبائلا لتعارفو انا اکرمكم عند اللہ اتقاكم ان اللہ علیم خبیر قالت العارب آمنا قل لم تومنوا ولیکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم و ان تطیعوا اللہ و رسوله لا یلدكم من عامالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بعمالهم و انفسهم في سبيل اللہ اولئیک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینكم واللہ يعلم ما في السماوات و ما في الارض واللہ بکل شئی علیم یمنون عليکان اسلموا قل لا تمنو علی اسلامكم بل اللہ یمنون عليکم انحداكم لیل ایمان ان کنتم صادقین ان اللہ يعلم غیب السماوات والارض واللہ بسیر بما تعملون صدق اللہ العلي العظیم سورہ حجرات کی دس نمبر کی آیت تک بات ہوئی تھی اور تو اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی اور دس نمبر کے بعد جو گیارویں آئے تھے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والو خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مزخرا نہ کرے مزاق نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے آپس میں اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور برے برے القاب اور ناموں سے بھی یاد نہ کرو کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں سے ہیں یہاں کے اوپر گیارہ نمبر کی جو آیت ہے اس میں تھوڑا سا ایک فٹ نوٹ ہے اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں ایمانی برادری میں فتنہ اور فساد کی جڑیں انہی اخلاقی تعلیمات کے فقدان پر مبنی ہیں یعنی جہاں کے اوپر اخلاقی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں وہاں پر فتنے ہوتے ہیں اور فتنے جنم ہی لیتے ہیں اخلاقی تعلیمات نہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کا مان ایک دوسرے کا سمان ایک دوسرے کے حق جہاں کے اوپر حق پامال ہوتا ہے رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے عزت نہیں ہوتی ہے احترام نہیں ہوتا ہے تانے ہوتے ہیں گالیاں ہوتی ہیں مزاق ہوتا ہے الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں وہاں کے اوپر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کہ مسلمان اپنی ذہانت اور دانشمندی کا مصرف دوسروں کے مزاق اڑانے کو قرار دیں بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مزاق اڑا کے اپنے کو بڑا تصور کرتا ہے اور وہ سوچتا کہ جس کا مزاق اڑا رہا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے یا تو دولت کی لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے یا پرہزگاری کے لحاظ سے اسے تھوڑا سا اس کے اندر پرہزگاری آگئی تو دوسرے کا مزاق اڑانے لگا تھوڑا سا علم آگیا تو ایک جاہل کا مزاق اڑانے لگا تھوڑی سی دولت آگئی تو ایک غریب کا مزاق اڑانے لگا تو اکثر یہ ہوتا ہے اپنی برطری کے اظہار کے ذریعے دوسروں پر تنز کریں اور اسے عجیب و غریب قسم کے القاب و خطاب سے یاد کرنے کو قرار دے حالانکہ یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں یہ سب زیادتی ہے یہ سب فسق و فجور ہے یہ سب اللہ کو ناپسند ہے اور ایمان کے ساتھ فسق کا نام اچھا نہیں ہے فاسق ایک خطاب منافق ایک خطاب فاسق جہاں اللہ نے قرآن میں منافق کی مذہمت کی ہے وہی منافق کے ساتھ ساتھ فاسق کی بھی مذہمت کی ہے فاسق جس کے یہاں نام تو مسلمان والا ہے لیکن کام مسلمان والا نہیں اس کو کہتے ہیں فاسق اور ہر وقت کسی نے کہیں شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے تو کہیں دین کا مزاق اڑا رہا ہے کہیں دیندار لوگوں کا مزاق اڑا رہا ہے تو کہیں علماء کا مزاق اڑا رہا ہے کہیں مراجعہ کا مزاق اڑا رہا ہے کہیں کسی کا مزاق اڑا رہا ہے کہیں کسی اس کو کہتے ہیں فاسق واجبات کا مزاق اڑا رہا ہے رمضان المبارک کے روزوں کا مزاق کھڑا ہو کے اڑا رہا ہے نمازی بشارے نکلنا ہے تو نمازیوں کا مزاق اڑا رہا ہے بشارے زکاة خیرات کچھ دینے کے لیے نکلے تو ان کا مزاق اڑا رہا ہے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں قرآن نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے کہ جو اللہ کے فرائض اور واجبات کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کے انجام دینے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے اسے اچھے الفاظ سے یاد کرے اور اس پر کسی قسم کا تان و تنز نہ کرے تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہونے پائے اور وہ واقعاً ایمانی برادی کا قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا اس کو عام کرنے والا شمار کیا جائے بارہ نمبر کیا تھا ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو بدزن ہونا بدگمان ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے گمان کہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہو تو جب یقین نہیں ہے تو کہے کے لئے تم بدگمان ہو فلا نے کہا ہوگا کہا ہوگا کیا مطلب اگر کہا ہے تو بتاؤ فلا نے کیا ہوگا بھئے کیا ہوگا کیا مطلب کیا ہے تو بتاؤ تو یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے اکثر جو فتنے فساد اختلاف اسی بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں گھرے لو سماجی اور خاندانی ایمان والو اکثر گمانوں سے اشتناف کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی خیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اسے برا سمجھو گے تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے خدا برا کرے ان قوموں کا جنہوں نے تجسس کے اس قدر آلات ایجاد کر دیئے اور ان کی اس قدر حوصلہ افضائی کی کی ہمسایہ دوربین سے ہمسایہ کے مقفی حالات معلوم کرتا ہے ایک کیمرہ لگا دیا اس نے اپنے گھر پہ ایک کیمرہ کہے کے لیے لگتا ہے بھر کیمرہ لگایا تو اپنے حفاظت کے لیے لگاؤ نہ نہیں وہ دوسرے کے گھر میں اس کے ہاں کون آرہا ہے اس کے ہاں کون جا رہا ہے اس کے ہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ہاں کیا ہو رہا ہے تم چاہے اپنی آنکھوں سے تجسس کرو یا اس کیمرہ کے ذریعے تجسس دونوں جائز نہیں ہیں اگر تم اپنے گھر کا کیمرہ لگا کے دوسرے کی خبر گھر کی خبر لے رہے ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہے کیسے ہے ہاں جب ہس کے ہاں جھگڑا ہو رہا تھا ہمارا کامرہ کامرہ سہن میں لگا ہوا تھا اور وہ لڑائی لڑ رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے تو اس ہمسائے کے مخفی حالات کے پتہ لگانے کو بھی عیب نہیں سمجھا اور اس کو سماج کی ترقی بنا دیا کہ آج سماج بڑا ترقی کر رہا ہے آج تو جگہ جگہ کامرے لگا دی کامرے لگاؤ اپنے لیے لگاؤ اس کو جھگڑوں کے لیے نہیں اور جھگڑوں کو معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ ہاں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہاں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے لگاؤ ان کو انسان مستقل طور پر یعنی انسان مستقل طور پر آدم خور ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جسے اپنے بھائی پر رحم نہ آئے وہ دوسرے انسانوں پر کیا رحم کرے گا انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیئے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ قبیلے کاہ کے لیے بنائے یہ خاندان کاہ کے لیے بنائے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے نہیں بنائے ہم بڑے تم چھوٹے ہم چھوٹے تم بڑے یہ بڑا وہ چھوٹا یہ چھوٹا وہ بڑا اس کے لیے نہیں بنائے یہ خاندان بڑا وہ خاندان چھوٹا یہ قبیلہ بڑا وہ قبیلہ چھوٹا اس کے لئے نہیں بنا ہے اللہ نے یہ قبیلے خاندان یہ اس لئے بنا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو بھائی کون کہ وہ فلا خاندان کے ہاں سکھ سمجھ میں آ گیا ایک ہی نام کے دس خاندانوں میں ہوتے تو کاہے کے لئے قبیلے بنائے گئے تاکہ پہچان سکو ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کا تعرف حاصل کر سکو یہ اور تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وحی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے میں اس موقعوں پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو بزرگی کا میعار ہے جو عزت کا میعار جو بھی ہو ہمارے یہاں بزرگی اور عزت کا میعار کیا ہے عام طور سے دولت اور یا پھر اقتدار اور حکومت جس کے پاس دولت جس کے پاس اقتدار حکومت وہ بہت بڑا اور جس کے پاس بجارے کے پاس دولت نہیں یہ اقتدار حکومت نہیں کہو بہت چھوٹا تو یہ ہمارا میعار ہے یہ اللہ کا میعار نہیں ہے قرآن کا میعار نہیں ہے قرآن کہہ رہا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک مکرم محترم بڑا وہ ہے جس کے یہاں تقوی پایا جاتا ہے جس کے یہاں اللہ کا ڈر ہے جو پریزگار ہے اللہ ہر شئے کے اوپر ہر شئے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے یہ بدو اور اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروگے تو وہ تمہارے عامال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فردہ الشریف انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو خالی دعوی ایمان کافی نہیں ہوگا ہم مسلمان ہیں کیا ثبوت مسلمان ہو ثبوت تو دو ہم مومن ہیں کیا ثبوت تو مومن ہو ثبوت دو اگر مومن ہو ثبوت تو دو اس کا کی مومن ہو اگر مسلمان نہیں ہم سب ہم آپ کی ولادت پہ جو ہے اتنا خوشیہ مناتے ہیں آپ کی شادت پہ اتا غم مناتے ہیں ہم سے بڑا آپ کا کون ہوگا اس کے علاوہ ہم نے کچھ کہا تم سے اس کے علاوہ ہم نے تم سے کچھ چاہا ہے کی نہیں چاہا ہے اس کے علاوہ کیا چاہا ہے کیوں ہم نے نماز نہیں چاہی روزہ نہیں چاہا زکاة نہیں چاہی خمس نہیں چاہا ہم نے اچھا اخلاق نہیں چاہا اچھا کردار نہیں چاہا تم سے یہ ساری چیزیں تم نے انجام دی کی نہیں دی یہ سب کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو نہیں یہ سب تو پھر کہہ کا ایمان بھائی اسلام دنیا میں تو کوئی بھی کسی بھی اچھے انسان کو دیکھتا ہے ہاں بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو نا خالی تعریف کرنا کمال تھوڑے ہے ہر اچھے کی انسان ہر اچھے انسان ہر اچھے انسان کی تعریف کرتا ہے لیکن اگر ایمان ہے تو ثابت کرو کہ ایمان ہے ثابت کیسے ہوگا ثابت ہوگا آزا اور جوارے انسان اپنے آزا اور جوارے سے ثابت آزا اور جوارے کہتے ہیں ہاتھ پیر جسم کے حصے ان حصوں سے ثابت کرو کہ مومن ہو ان حصوں سے ثابت کرو کہ مسلمان ہو اگر تم نے کہا ہے کہ مسلمان ہے تو ثابت کرو مسلمان ہو تمہارے ہاتھ تمہارے پیر تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہاری زبان تمہارے جسم کے حصے گواہی دے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں والے کام کرتے ہو آج مسلمانوں والے کام جو کہو تو عجیب سا لگتا ہے کہ مسلمانوں والے کام کرتے ہو اگر سماج میں کہو مسلمانوں والے کام کرتے ہو تو مسلمانوں والے کام ایک عجیب سینی یعنی واقعاً یہ اسلام دو پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج اگر مسلمانوں والے کام کہو نا تو کہتا ہے اچھا مسلمانوں والے کام اوٹلے پہ بیٹھنا رات کے دو بجے تک چورہوں پہ گھومنا مسلمانوں والے کام اس کے علاوہ کسی بھی برے کام میں پیچھے نہ رہنا یہ سب مسلمانوں والے کام ہیں یہ سب مسلمانوں والے کام ہیں تو مسلمانوں والے کام نہیں اسلام والے کام تو کام تمہارا اسلام والا ہے کی نہیں ہے تو ان اپنے جسم کے حصوں سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو جسم کے حصوں سے ثابت کرو کہ تم مومن ہو منت ہو خود بددو عرب آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے آیت نازل ہوئی پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے اور اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے عامال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اور کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں دیکھیں یہاں پر پھر بتا دیا گئے صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور اس کی راہ میں جان اور مال سے جہاد بھی کیا کہ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو کچھ کر کے بتاؤ کہ ہاں تم مسلمان ہو کر کے دکھاؤ کہ مسلمان ہو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شہ سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دی اگر تم واقعا دعویٰ ایمان میں سچے ہو بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر غیب کا جاننے والا اور وہ تمہارے تمام آمال کا بھی دیکھنے والا ہے سلح و دعویٰ میں رسالت میں شک کرنے والے افراد اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اپنے ایمان کا حساب کریں اور دوسرے افراد بھی قرآنی میار کو نگاہ میں رکھ کر اسلام اور ایمان کا فیصلہ کریں دوسرے یہ کہ بدبسمتی یہ ہے کہ خدا نے ایمان کی ہدایت دی اور یہ اسلام ہی پر رک گئے اور اس پر بھی خدا پر احسان جتانے لگے کہ ہم اسلام لائیں ہیں جبکہ تقاضائے انسانیت و شرافت یہ تھا کہ خدا کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے منزل ایمان تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی عقیدے میں شک نہ کرتے اور راہ خدا میں جان و مال کی قربانی بھی دیتے نہ بخل سے کام لیتے اور نہ میدان جنگ سے فرار کرتے میں آخر میں کیونکہ یہ بات پوری ہو گئی یہاں پر ستر آئیتیں جو اٹھارہ آئیتیں سورہ حجرات کی تھی وہ ختم ہو گئی ترجمہ کے لحاظ سے اب کسی سے جوڑتے ہوئے جو آج کی شب ہے میں اپنی بات کو انہی باتوں سے جوڑتے ہوئے ارز کر دوں کہ دیکھئے انسان جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے لئے کمال رکھا ہے ایک بلندی رکھی ہے انسان کے لئے انسان کو دنیاوی لحاظ سے جو کمال ملتا ہے چاہے کوئی عہدہ ہو منصب ہو کوئی ڈگری ہو تو کیا بغیر کچھ کیے ہوئے مل جاتی ہے اگر انسان کو آج مثلا اکسیے بننا ہے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا ہے مشتہد بننا ہے یا مثلا دنیا میں کوئی اور ڈگری اسے لینی ہے تو کیا بغیر کچھ کیے ہوئے ڈگری مل جائے گی بغیر کچھ کیے ہوئے اسے وہ ڈگری مل جائے گی اگر وہ ادھر ادھر کر کے تین پانچ کر کے جالی ڈگری حاصل بھی کر لے تو بہت جلدی گرفت میں آ جائے گا پکڑ میں آ جائے گا کہ یہ جالی ہے یہ نقلی ہے یہ بنوائی ہوئی ہے اور اس کی بھی ذلت ہوگی اس کے پورے خاندان کی ذلت ہوگی اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو یہ ڈگری دنیا میں جو ہے جتنا آپ اوپر جاؤگے جتنی محنت کروگے اتنا اوپر جاؤگے جتنی کوشش کروگے اتنی اچھی ڈگری اور اتنا کمال حاصل کروگے دنیا میں جب دنیا کا کمال بغیر محنت کی حاصل نہیں ہوتا تو کیا دین اور آخرت کا کمال ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے یا بیٹھے رہنے سے یا خالی پانچ وقت کی نماز عدا کر لینے سے حاصل ہوگا اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے کمال کیا ہے میں خالی درجے بتا رہا ہوں پہلا زینہ کون سا ہے انسان اللہ نے سب کو انسان پیدا کیا اگر نہیں پیدا کیا اگرچہ خود روایتوں کے لحاظ سے ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر مطلب پیدا ہونے کے مطلب کیا فطری طور پر وہ اللہ کے وجود کا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ ہیں اس کا خاندان ہیں اس کے دوست احباب ہیں اس کو ویسا بنا دیتے ہیں ورنہ اس کے نیچر میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کو ایک مانے تو پہلا زینہ کیا ہے خود انسان اس کے اوپر دوسرا زینہ کیا ہے اسلام اب یہ کمال کے درجے ہیں اسلام کے اوپر ہے ایمان ایمان کے اوپر ہے تقویہ اور تقویہ کے اوپر ہے یقین یہ درجے آخرت کے نہیں خود دنیا میں ہم کو حاصل کرنا ہے آخرت کے لیے یا اپنے کو بلند کرنے کے لیے جناب سلمان اور جناب ابو ذر جیسے افراد خود انسان کے اوپر نہیں رک گئے ایمان ایمان لائے اور رک گئے نہیں رکے نہیں جناب سلمان کہا کہا انہوں نے جو ہے ٹھوکرے کھائی ہیں کہا اسفہان اور کہا مدینہ اور اس وقت تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا خالی خبروں میں سنا تھا کہ ہاں ایسا ایسا ایک شہر ہوگا کتابوں میں سنا تھا اپنے علماء سنا تھا کہ ایسا ایسا شہر ہوگا وہاں وہاں ایسے سے لوگ ہوں گے وہاں سے آخری نبی ظاہر ہوگا اور جب ظاہر ہو اس کے اوپر ایمان لانا یہ اس کے صفات ہوں گے یہ اس کے کمالات ہوں گے آج تو کم از کم ایمان زمانہ کی ساری صفت ہیں ان کے سارے کمالات سب ہی کر پاتے کہ جو سلمان نے اس موقع پر معرفت حاصل کی جب کچھ نہیں تھا نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی اتحاز تھا نہ پیغمبر کی صفت تھی نہ پیغمبر کے کمالات کسی کتاب میں تھے ہاں توریت میں انجیل میں تھوڑا سا تذکرہ تھا اسی کی بنیاد کے کے درجہ وہاں پہ پہنچ گئے کیا ایمان کو پر رک گئے نہیں تقوی حاصل کیا جناب سلمان سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں تھا جناب سلمان سے بڑھ کے کوئی پریزگار نہیں تھا تقوی کی منزل تک پہنچ کیا وہاں پہنچ گئے کہا نہیں یقین کی منزل تک پہنچ آیا یہ یقین کیا ہے یقین وہ منزل ہے کہ جس منزل کے بعد اگر کوئی منزل ہے تو وہ صرف امام معصوم کی منزل ہے بس یقین وہ درجہ ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ امیر المومنین کا درجہ ہے امام حسن کا درجہ امام حسن درجہ امام زمان کا درجہ ہے وہ ہے یقین اور جناب سلمان نے کہاں تک پہنچا دیا اپنے کو امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو امام چاہتے کہ ہمارے آنے سے پہلے پہلے تم اتنے بات کمال بن جاؤ کہ تم وہاں تک پہنچاؤ یہ جو ہمارے اصحاب ہوں گے جن کی خصوصیتیں کتابوں میں موجود ہیں کہ امام کے اصحاب کی خصوصیت کیا ہوگی امام کے اصحاب کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں یہی چیزیں ملیں گے آپ کو کہ وہ اپنے زمانے کے سب ان کا ایمان اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کا یقین اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے اندر تو تقوی اور پرہزگاری ہوگی اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا عام طور سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمارے یہاں ہمت اور شجاعت کم ہو جاتی ہے شجاعت اور ہمت کم ہونے کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کو مسجد یا امام بارہ یا گھر تک محدود کر لیتا ہے نہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا بہادر اور شجاعت ہوگا سب سے بڑا اسلام شناس اسلام کو پہچاننے والا اسلام کے اور دنیا کے اور نوک پلک اور اتار چڑھاؤ کو دیکھنے والا اور سمجھنے والا ہوگا اور جب تک ان چیزوں کی پرخ اور جانچ اور معرفت ہم کو نہیں ہوگی ہم صحیح معنوں میں امام زمانہ کی معرفت یا امام زمانہ کی حکومت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں لہذا اپنے کو ہم جہاں پر ہیں وہاں پر نہ روکیں اس سے آگے بڑھیں اور ایمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں جیسے حالات رہے ہیں ان حالات میں جو اماموں کے چاہنے والوں تھے انہوں نے کیا کیا ہے اور کیسے اپنے کو امام سے قریب کیا ہے اس کا متعلیہ کرے تاکہ ہم اس غیبت کے زمانے میں ان حالات کو پڑھ کے اپنے دور اور اپنے زمانے کے اس امام سے اپنے کو قریب کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ان حاضرین درس اور حاضرین محفل کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے سچے اور مخلص ناصروں میں اور ان کے غلاموں میں شمار فرما ہمارا خاتمہ بخیر فرما اور جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما اور مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما وآخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالمین آپ حضرات سے گزاری شک ایک مرتبہ سور حم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ ہمارے علماء اور مراجع اور مومنین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں بخش 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 گزر